اوکی سو جو دو ڈیزیزز تھی کمیونکیبل ویری سیلا کی ورہ سے جو رہا تھا ان ویریولا کی ورہ سے جو رہا تھا بسیکلی چیکن پاکس اور سمال پاکس وہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے کون سا ایڈیکیٹ ہو گیا دنیا سے سمال پاکس یا چیکن پاکس یا سمال پاکس سیکھے بیٹے اب ہم لوگ چل رہے ہیں نیکس کمیونکیبل ڈیزیز کی طرف جو کافی زیادہ امپورٹن ہے کولرا اچھا ہمیں پہلے بیسیک تھوڑی سے آپ سے کولرا کی ویسی بات کر لیتی ہوں ویو آپ کو آ جائے اس کے بعد پھر ہم اس کی turn to turn جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے کی سارے ڈسکس کر لیتے ہیں بیسیکلی کولرا ہے کیا کولرا آپ کے پاس ایک کمیونکیبل ڈیزیز ہے جو لگ سکتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو کس طرح سے لگتا ہے وہ سارے بات ہم کریں گے بیسیکلی اس کی فیکو اورل ٹرانسمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ایجنٹ ہے وہ کون ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے بیسیکلی ویبریو کولرا ٹھیک ہے اب یہ ویبریو کولرا کسی بھی انسان کے انٹسٹائن میں ہے اور انٹسٹائن سے یہ جارہا ہے لارج انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن سے یہ نظریر ہو رہا ہے اس کے فیسز میں ٹھیک ہے اب اس کے فیسز بے شک بیٹے وہ آپ کے septic tank یعنی گٹر میں جارہے ہیں گٹر سے کوئی پائپ لائن ایسی تھی جو مکس ویوی ہے گھر بورنگ کے اندر اور بورنگ کا پانی جو ہے وزائر ہے کنٹیمنیٹڈ آ رہا ہوگا یا وہ اگر سوائل میں جارہے ہیں وہاں سے کوئی چیز یا پھر اگر اس نے اس کے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے آپ نے اس کے ساتھ ہینڈ شیک یا پھر انہی ہاتھوں سے آپ نے کوئی چیز کھالی تو اس کو ہم فیکو اورل ٹرانسمیشن کہتے ہیں کہ فیسز کے راستے سے جو چیز ایکسکریٹ ہو رہی ہے وہ کسی بھی طرح راستہ اختیار کر کے آپ کی اورل کیونٹی میں انٹر ہو رہی ہے آپ کو میں جاتے ہیں انٹیسٹائن میں بھی میں آپ کو سارا پاتھوے سمجھاؤں گی لیکن بیسیکلی یہ وہاں پہ کیا بناتے ہیں انٹیرو ٹاکسن بناتے ہیں انٹیرو ٹاکسن جو ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ اکیوملیٹ کراتے ہیں نمک کو پانی کو سب چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں پریشر ایفیکٹ آتا اور پھر پیشن کو ڈائیریہ ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پیشن کو وارٹری پروفیوز جو ہے وہ ڈائیریہ ہوتا ہے نہ صرف � ڈائیریہ ہوتا ہے کہ کولرا کو ڈائیسنٹری سم اس طرح سے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کہ ڈائیسنٹری میں بڑی پینفل اپ ڈائیریہ ہوتا ہے لیکن اس میں پروفیوز ایفرٹلیس وارٹری ڈائیریہ ہوتا ہے اتنا کہ پیشن ایک دن میں چالیس ٹولز بھی پاس کر سکتا ہے اب زیادہ جب بچے کو اتنا زیادہ ڈائیریہ ہوگا تو بیٹے سب سے امورڈن چیز اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن اور ڈی ہائی� ڈی ہائیڈریشن سٹیٹس کو آپ نے منیٹر کرنا ہوتا ہے کہ یہ مائل ہے موڈریٹ ہے یا سویر ہے اور پھر اس طرح سے ہم پیشن کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کا کوئی ڈیفنیٹیو ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے بس ہم نے اوریس دینی ہوتی ہے اوریل ری کیا اس کو کہتے ہیں اوریل ری ہیبیلیٹیشن ثیرپیز وغیرہ ہوتی ہیں جس میں ہم بیسک کے لئے ان کے جو بھی پانی اور نیوٹرنس باڈی سے لاؤس ہو رہے ہیں ان کو نوملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک بیسک جو ہے وہ کولرا آپ کے پاس ڈیزیز ہے جس میں بچے کو ڈائریہ بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں میں ذرا یہ زیادہ کومن ہے اب ہم لوگ اس کو اپیڈیمیالجی کے لئے ہاتھ سے پڑھ لیتے ہیں اپیڈیمیالجی کے لئے ہاتھ سے ہم اس کو کس طرح سے بڑھیں گے سب سے پہلے ہم آپ پاس وہی آ جاتی ہے کولرا کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے سو کولرا کی کیا ڈیفنیشن ہے بیٹے کولرا جو ہے یہ آپ کے پاس ایکیوٹ ڈائریل ڈیزیز ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کے پاس یہ ایکیوٹ ڈائریل ڈیزیز ہے جو کہ ہوتا کس کی وجہ سے ہے ویبرو کولرا کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کے کیا فیچرز ہیں کہ اس میں ہوتا کیا بیٹے اس میں آپ کو بہت زیادہ وائٹری ایفرٹ لیس ڈیفیوز ڈائریہ ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو پیشن کو جو ہے وہ وومٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ نمبر ٹری جو ہے وہ اس کی ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جاتی ہے اور اس کو مسکولر کریمس بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے امپورٹن بات ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یورین جو ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے کیونکہ باڈی میں کیا ہوری ہے ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے اور جب پانی میں باڈی کمی ہوتی ہے تو اس کو کیڈنی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ جی ایفر کم کر دے گی جی ایفر کم ہوگا تو آبیسی بات ہے آپ کا یورین بھی سپریس ہو جائے گا تو یہ اوورال ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ا اپیڈیمیالوجی کے لحاظ سے ہم نے اس کے کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے یا ہمیں آنے چاہیے نمبر ون وہی کہ ہم اپیڈیمیالوجیکل ٹرائیڈ بہت طرح آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے کہ اپیڈیمیالوجیکل ٹرائیڈ بتائیں تو اس ٹرائیڈ میں بیٹے آپ نے ایجن کا بھی بتانا ہے آپ نے اس کا جو انوائیمنٹ ہے اس کے بارے بھی بتانا اور ہوسٹ کے بارے میں بھی یہ تینوں چیزیں آپ نے بتانی ہوتی ہیں اپیڈیمیالوجیکل ٹریٹ میں سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے ڈسٹریبیوشن میں آگے ہم فردر تین چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا ٹائم وائس اس کی کوئی ڈیپنڈنسی ہے کیا پلیس وائس اس کی کوئی ڈیپنڈنسی ہے اور کیا لوگوں کو لے کہ اس کے کوئی فیکٹرز ایسے ہیں جن کی بارہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے نمبر ون ہم نے یہ ڈسکس کرنی نمبر ٹو بٹے میں آپ کو کہتا ہے کہ ہم کیا ڈیٹرمنٹ دیکھتے ہیں کس کے ڈیٹرمنٹ جس کی گیا تو کیا اس کے ڈیٹرمنٹ ہیں ایک پرائMed ڈیٹرمنٹ ہے اور ایک سکینٹری پرائمری وہ جس کی بارہ سے ہوں رہے ہیں کس کی بارہ سے ہو رہا ہے وفبرو کالرا کی باجا سے اور سکینٹری ڈیٹرمنٹ conscious کے بہت سارے ہیں پور ہیجانکessmentحرم ہ Pennsylvania اس کا سورس کیا ہے ٹھیک ہے تو سورس آف انفیکشن جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ بھی بات ہم لوگوں نے کرنی ہے then ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اس کی پیریڈ آف کمیونکی بلیٹی موڈ آف ٹرانسمیشن جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا پھر اس کا ریزر وائر کیا ہے ریزر وائر کے بعد یہ انٹر کیسی ہوا انکیو بیشن پیریڈ کیا ہے اور اس کی کیریئرز کون کیریئرز کے بعد یہ بیٹے اپیڈی میالجیکل افیکٹیو ہیں سارے کے سارے پھر ہم اس کی پیتو جینیس بھی ڈسکس کریں گے سورس آف انفیکشن کے بعد ہمیں کیا بتا ہونا چاہیے کہ اس کا جو پیریڈ آف کمیونکی بلیٹی ہے وہ کتنا ہے پیریڈ آف کمیونکی بلیٹی اگر پتا ہوگا تو ہم اس کو آئیسی لیٹر رکھیں گے کانٹیکٹ وائیڈ کریں گے تو ہم جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بچا سکتے ہیں نمبر پور ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کے ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح سے یہ دوسرے لوگوں کے اندر ٹرانسمیٹ ہوگا نمبر فائیو بیٹے ہم لوگوں نے اس کا ریزروائر بھی یاد رکھنا ہے کہ ریزروائر اس کا کون ہے تو اویسی بات ہے ریزروائر اس کا ہیومن بھی نہیں ہے پورٹل وے آف انٹری تو انٹری میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کی فیکو اورل ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور یہ اورل روٹ کے تھو آپ کی باڈی میں انٹر ہو رہا ہے پھر ہم لوگوں نے اس کے انکیوبیشن پیریڈ بھی یاد رکھنا ہے انفیکٹیوٹی پیریڈ بھی یاد رکھنا ہے اور کچھ کیریئرز کے بارے بھی بات کرنی ہے اوپر سے ہم آپ کو سارا دوبارہ بتاتی ہوں نمبر ون ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن تو کیا ٹائم وائز اس کی کوئی ڈیپنڈنسی فیکٹر ہے تو یس ہے وہ کہتا ہے کہ رینی سیزن میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی ڈیپنڈنسی ہے کہ یہ ڈیزیز زیادہ پایا جاتا ہے پلیسز وائز ہم بات کریں تو وہ جگہیں جہاں پہ سینٹیشن کا سسٹم بلکل پور ہے وہاں پہ یہ بہت کام کومن ہے جہاں پہ گندگی کے دھیر ہیں سلمز ہیں جو امپنیاں ہیں جہاں پہ سینٹیشن بلکل بھی نہیں ہے سیپٹیک ٹینکس بھی نہیں ہیں لوگ باہر ہی اس طرح ہی جا کے فیکل میٹیریل ڈسکارڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایریہ جہاں پہ مکھیاں بہت زیادہ ہیں کیوں مکھیاں بہت زیادہ ہیں کیونکہ فیکل میٹیریل پہ مکھی بیٹھے گی یعنی سے مکھی اٹھ کے آئے گی وہ آپ کے گھر میں کسی بھی چیز پہ بیٹھے گی آپ وہی چیز کھالیں گے تو وہ فیکل اورل ٹرانسمیشن کے لئے ایک روٹ پروائیڈ کر دے گی جس جگہ پہ مکھیاں زیادہ ہوں گی وہاں پہ کالرہ کا رسک بھی زیادہ ہے کنٹیمنیٹیڈ وارٹر اینڈ فوڈ جس جگہ پہ ہے وہاں پہ رسک زیادہ ہو سکتا ہے پور ہاؤسنگ یا اوورکراؤڈنگ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اب اگر ہم پرسن وائز یا دیکھیں کہ کوئی ڈیفرنس ہے تو کہتا ہے ایج وائز اس کا کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے یہ سب کو ہی زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے لیکن بچے سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہتے کہ وہ گندی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں سفائی کے اتنا حیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ورنہ اوورال اس کی اپنی ریڈنسی نہیں ہے سیکس وائز بات کریں تو میل ان فی میل میں ریشو اس کے بالکل ایکول ہے دونوں کو یہ ایکولی ایفیکٹ کرتی ہے ایک پروٹیکٹیف فیکٹر نے آپ کے بک میں بتایا ہے کہ جو گیسٹرک ایسیڈیٹی ہے وہ پروٹیکٹیف فیکٹر ہے اگر ایسیڈیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر ایفیکٹیف ایسیڈ پروڈیوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ جو کولرا ہے یہ نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا کیونکہ خود سوچو کہ اس کا کیا ہے فیکو اورل ٹرانسیشن ہے یہ اورل روٹ سے جیسے ہی آئے گا اگر سٹمک میں آپ کے میدے میں تضابیت ٹھیک ہے تو میدہ اس کو کیا کرے گا دسٹرائی کر دے گا اور یہ آپ کے انٹسٹائن تک پہنچ ہی نہیں سکے گا لیکن اگر ایسیڈ کم ہے ہے تو پھر کیا ہوگا ڈیزیز کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے ایسیڈ کم ہو سکتا ہے تب جب آپ انسٹس لے رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لوگ سوشو ایک نومک سٹیٹس ہے لیک اوپ ایڈوکیشن یا پور ہائی جانے کنڈیشن یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ نے منشن کرنی ہے یہاں پہ پرسن وائز یہ فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پرائیمری ڈیٹرمنٹ ہم بات کریں گے تو پرائیمری ڈیٹرمنٹ ہمارے پاس ویبرو کولرا ہے جو ہمیں پتہ چل گیا سیکنڈری ڈیٹرمنٹ آپ کے پاس پور ہاؤسنگ ہے اوور کراوڈنگ ہے لو سوشو ایک نومک سٹیٹس ہے پور سینیٹری کنڈیشن ہیں یہ ساری کی ساری سیکنڈری ڈیٹرمنٹ میں آتی ہے سورس آف انفیکشن کیا ہے انفیکشن آتا کہاں سے ہے سورس آف انفیکشن ظاہر ہے ہم نے کہا کہ جو بھی انفیکشن پرسن ہے اس کے جو سٹول ہیں اس کی جو فیسز ہیں اس کا جو وومٹ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے پیریئیڈ آف کمینکیبلیٹی کتنے ٹائم تک کہتا ہے جو بھی ایک پرائیمری کیس انفیکٹ ہوا ہونا اس کے اندر یہ سات سے دس دنوں میں ٹیڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے لیکن اس کی جو پیریئیڈ آف کمینکیبلیٹی یہ کافی ڈینجرز ہے کیونکہ جو کنبلسن کیریئرز ہوتے ہیں وہ اس کو ٹو ٹو ٹری ویکس تک ٹرانسمنٹ کرتے ہیں اور پیچھ ہم نے اس کے اندر کرونک کیریئر دیکھے جو دس سالوں تک اپنے فیسز میں انفیکشن پارٹیکل کو سکریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موڈ آف ٹرانسمنٹ بیٹے بھی آپ کو بتا دیا کہ فیکو اورل روٹ آف ٹرانسمنٹ جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں گے نیکس چیز میں پاس آ جاتی ہے کہ اس کا ریزروائر کون ہے تو ریزروائر اس کا ہیومن بینگ ہی ہے ہیومن بینگ جو انفیکٹڈ ہے وہ اس کا ریزروائر ہے پوٹل آف انٹری تو اورل کیوٹی کے سروں یہ انٹر ہو رہا ہے ان لاس چیز آ جاتی ہے کہ اس کی انکیوبیشن پیریڈ کتنا ہے تو کہتا ہے کچھ گھینٹوں سے لے کے فائیف ڈیز تک جو ہے وہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے اور اگر ہم اس کی انفیکٹیو دوز کی بات کریں گے تو ٹین کی پاور ایلیون کو اس پتہ نہیں کتنے تھاؤزن لاکھ تک ایجنٹ ہوں گے تو یہ آپ کے اندر جا کے ڈیزیز کو پریڈیوز کر سکتے ہیں نیکس ایمپورنن چیز آ جاتی ہے اس کے کیریئرز ٹھیک ہے وہ لوگ جو کیریئر ہیں اور جو بہت ساری کمیونٹی کو ایفیکٹ کر رہے ہیں وہ کون ہے ٹھیک ہے تو ہم کیریئرز کے اندر بہت ساری باتیں کریں گے کیریئرز کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کافی ٹائپز ہوتی ہیں کچھ ایسے کیریئرز ہوتے ہیں جو پری کلینیکل ہیں یعنی کہ ابھی ان کے اندر ڈیزیز مینیفیسٹ نہیں ہوا لیکن انہوں نے فیسز میں ایکسکریٹ کرنا شروع کر دیا اچھا پری کلینیکل کیریئرز وہ ہوتے ہیں جو بھی انکیبیشن پیریئرز میں ہیں 1 to 5 ڈیز اس کا انکیبیشن پیریئرز ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنے فیسز وغیرہ میں ایکسکریٹ کر رہے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں ایفیکٹ کر سکتے ہیں نمبر 2 ہمارے پاس آ سکتے ہیں کنویلسنز کیریئرز کنویلسنز کیریئرز کے اندر ہم نے کہا وہ لوگ ہیں جو کہ خود تو ریکاور ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی یہ up to 10 ڈیز تک جو ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے فیسز میں ایکسکریٹ کر رہے ہوتے ہیں انفیکشیس ایجنٹ کو یہ دوسرے لوگوں کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں نمبر 3 ہمارے پاس آتے ہیں سب کلینیکل کیریئر سب کلینیکل کیریئر وہ یہ جن کے اندر ڈیزیز کا اپنا کوئی سائن سیمٹم گینیفیسٹیشن نہیں ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ شورس ہوتے ہیں سپریڈ کا کیونکہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کو ہے نا یہ ہو دے تیارت کرتے ہیں لوگ ان سے تیارت کرتے ہیں سو ان کی وجہ سے بہت زیادہ سپریڈ ہوتا ہے نمبر 4 ہمارے پاس ہوتے ہیں کرونک کیریئر اور کرونک کیریئر دیکھا گیا کہ 10 years تک بھی ان کا انفیکٹیوٹی ٹائم ہے وہ انفیکٹ کر سکتے ہیں سو یہاں تک overall آپ کے پاس کولرا کی کیا بات ہو گئی کولرا جو ہے وہ یہ ایک acute ڈائریل ڈیزیز ہے جس میں پروفیوز ڈائریہ ہوتا ہے وومٹنگ ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے